السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بچوں کی بیسٹ ہیئر کیئر پرادکٹ شیئر کروں گی یہ ساری پرادکٹس میں اپنے بچوں کے لیے یوز کرتی ہوں تو اس کے ریزرٹس مجھے کافی اچھے لگے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تو بچوں کے لیے سب سے پہلا تو جو بھی ہم نے کوئی پرادکٹ یوز کرنی ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ ایسی پرادکٹ ہو یا کوئی بھی شیمپو جب ہم یوز کرتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی ہارش کیمیکلز نہیں ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ بہت ہی اس کی مائلڈ کنسنسٹینسی ہونی چاہیے تو اس میں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے یہ ہمارا ڈیزنی کمپنی کے ایسکولین شیمپو ہے اس کا جو ٹیکسر ہے وہ کافی مائلڈ سا ہے اس کے علاوہ سب سے بیسٹ جو اس کی بات ہے وہ یہ ہے یہ شیمپو پلس کنڈیشنر ہے میرے بچوں کے بال بہت زیادہ ڈرائے سے ہیں کیونکہ ہمارا جو پانی ہے وہ کافی زیادہ بلکل صاف پانی نہیں ہے ہمارا تو اس کے وجہ سے بچوں کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے تھے تو جب سے یہ میں نے شیمپو یوز کرنا شروع کیے ہیں بچوں کے بال بہت ہی سوفٹ اور سلکی رہتے ہیں اس کے علاوہ بچے زیادہ روتے بھی نہیں ہیں کیونکہ تیرز پری شیمپو ہیں یہ اور اس کے بعد باری آتی ہے کوئی بھی بیسٹ آئل کی تو جیسا کہ آج کل گرمیاں چل رہی ہیں اس میں اگر ہم کوئی بھی تھک شیمپو یوز کرتے ہیں جس کی کنسینسٹینسی تھوڑی سی تھک کو تو ایک دن کے بعد ہی ہمارے بال جننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس ورہ سے آج کل فیلحال میں یہ والے آئلز یوز کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی ہلکے پھلکی آئل ہیں بہت ہی مائلڈ سے ہیں تو اس کے ریزلٹ بھی کافی بیسٹ ہیں اس کے بعد یہ ہفتے میں ایک بار میں یہ والے شیمپو انڈی لائس یوز کر دیتی ہوں بچوں کے کیونکہ بچے سکول جاتے ہیں تو پھر اس ورہ سے یوز کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد یہ آجاتا ہے میرا ہوم میڈ شیمپو سب سے بیسٹ ہے یہ تو یہ ایور گرین شیمپو ہے اس کو چاہیں آپ سمرز میں یوز کریں منٹرز میں یوز کریں تو انشاءاللہ جب بھی نیکسٹ یہ میں شیمپو بناوں گی پھر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہ سیکہ کا یہ آملہ ریٹھا اور پلس ساری ہرپس جو ہیں وہ ان سے بنایا ہے میں نے یہ تو اس کے ریزلٹ بھی مجھے بہت ہی اچھے ملے ہیں ابھی فرس ٹائم میں نے ایکسپیرینس کے لیے بنایا تھا تو ایک بار میں ہفتے میں بچوں کے لیے یہ یوز کرتی ہوں تو اس سے بھی بچوں کے بال بہت سوفٹ اور سلکی ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ ان بالوں کی کروہت بھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو ہمارے بسپن میں ہماری امہ ہمارے لیے یہ بنایا کرتی تھی تو اب بھی انشاءاللہ جب میں دوبارہ سے بناوں گی آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں گی تو بس ہی آج کی ویڈیو یہیں تک آئی ہوگی کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا کائنی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ